جنارین اسلام علیکم کیا حجال ہے آپ کا ایک ہی موضوع پر بات کرنی ہے اور وہ موضوع بڑا دلچسپ ہے خان صاحب مختلف پریس کانفرنسز میں مختلف پلیٹ فارمز پر ایک بات بڑے تسلسل سے کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی بیک ڈور تعلقات رابطے ہو رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رابطے ہونا تو بہت اچھی بات ہے تو اس طرح کے رابطے ہونے چاہیں یہ تواتر سے میسیج دیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے جب کوئی میسیج اتنے تواتر سے دیا جائے اور اتنے اہم حوالے سے دیا جائے تو پھر اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن گیدر کرنے کی کوشش کی یقین مانیے کہ ہر سورس سے رابطہ کیا ہر شخص سے پتا کیا لیکن خان صاحب کے رابطوں کی کوئی خبر نہیں مل رہی کوئی شخص اس کی یا کوئی ادارہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا کہ خان صاحب سے ملاقاتے ہو رہی ہیں یہ وہ الزام ہے جو خان صاحب خود اپنے سر لے رہے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد شاید یہ ہے کہ خان صاحب جس نحج تک اداروں کے خلاف پہنچ گئے ہیں اب اس کے بعد وہ لوگوں کو اور اپنے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جو پلان انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پارے میں بنایا تھا جو آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے وہ کرنا چاہتے تھے جس طرح وہ جنرل فیض امید کو روک کر اور جس طرح شہباز گل کے بیپر سے وہ فوج کے اندر نفاق ڈالنا چاہتے تھے جس طرح آرمی چیف کی تائیناتی وہ خود کرنا چاہتے تھے وہ سارے معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں انہتیس نومبر کی تاریخ قریب ہو رہی ہے اور خان صاحب کے ہاتھ سے معاملات جیسے مٹھی میں ریت ہوتی ہے نا اس طرح نکلتے جا رہے ہیں پروپیگنڈا کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ابحام کریئٹ ہوتا ہے کنفیشن کریئٹ ہوتی ہے لوگوں کو درست خبر نہیں ملتی جھوٹ سے اور کسی بھی غلط بیانی سے لوگوں کو بدراہ کر سکتے ہیں لوگوں کو بدگمان کر سکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان نفاق ڈال سکتے ہیں یہی ہو رہا ہے خان صاحب کی میری اطلاع کے مطابق دو میٹنگز ہوئی تھیں وہ میٹنگ آر ایف الوی صدر مملکت کی تعاون سے یا انٹروینشن سے ہوئی تھی دونوں میٹنگز فروٹلیس ثابت ہوئی تھی ان دونوں میٹنگز کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا بلکہ معاملات مزید خراب ہوئے تھے اس کے بعد اچانک اور اس کے بعد رابطوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اس کے بعد اچانک خان صاحب کی طرف سے یہ بیان کہ یہ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں رابطے ہونے چاہیے اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جبکہ رابطے نہیں ہو رہے یہ سرہ سر جھوٹ ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں خواہ کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب ابحام کریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے اپوزیشن یا اپنی حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس کی صفوں میں کنفیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے اس حکومت کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ ادارے نیوٹرل ہیں اور اب وہ کسی قسم کی پولٹیکل انجنیرنگ میں شامل نہیں ہوں گے بہت اچھی بات ہے نہیں ہونا چاہیے ماضی کی غلطیوں کو نہیں دھورانا چاہیے جب خان صاحب یہ بیان اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو عارف علوی کے ساتھ جو دو ملاقاتیں تھیں آرمی چیف کی اس کی خبر شہباز شریف صاحب کو تھی اب اب جو یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں رکھنا ڈالنا کیونکہ ایک طرف تو یہ بیانیاں چل رہا ہے کہ ہم ریاست بچانے آئے اور سیاست بچانے نہیں آئے بڑی اچھی بات ہے لیکن سیاست بھی بچانے نہیں چاہیے تھی تھوڑی سی اور دوسری طرف یہ بیانیاں ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں بڑی پرفیکٹ سچویشن ہے اس سچویشن میں اس سچویشن کو توڑا کیسے جائے اس کو بریک ڈاؤن کس طرح کیا جائے اس کے اندر دڑاڑ کیسی ڈالی جائے تو وہ ظاہر ہے پروپیگنڈا کے ذریعے ہی ڈالی جا سکتی ہے اور وہ پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ میرے بیک ڈور بہت زیادہ رابطے ہو رہے ہیں معاملات کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اور اب معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں تو ایک تو وہ حکومت کو پریشان کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نیوٹرل بتا کے یہ خان صاحب سے ملاقاتیں کرنے لگے میں دوسری بات یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو خوصلہ اوزائی دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی غلط پالسیوں کی وجہ سے تحریک انصاف کو اور اس کے جینمن گوٹر کو آنے والے دنوں میں بہت نقصان پہنچے گا آپ میری یہ بات تسلیم کر لیجئے یہ جو کچھ خان صاحب نے کیا جس طرح کیا یہ باتیں بھولیں گی نہیں یہ باتیں کہیں نقش ہو جائیں گی اور کہیں یاد داشت میں رہیں گی اور اس کا نتیجہ ہمیں ہر آنے والے دن کے ساتھ نظر آتا رہے گا لیکن خان صاحب کہتے ہیں جو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی مقبولیت کے اپنی شہرت کے اتنے عروج پر ہوں پورے پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہیں اس لیے جن کو میں گالی دیتا ہوں جن کو میں میر جعفر میر صادق کہتا ہوں جن کو میں غدار اور گیڈڑ کہتا ہوں وہ گھٹنے ٹیک کر میرے سے ملاقات پر مجبور ہیں اور میرے سے مذاقرات کر رہے ہیں تو پہلی بات حکومت کے درمیان نفاق پیدا کر رہے ہیں اس کو شک و شبہ میں ڈال رہے ہیں دوسرا اپنے ساتھیوں کو بھی حوصلہ افضائی دے رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی میں جس مائن سیٹ کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ خان صاحب کی جو اپروچ ہے اس سے اگری نہیں کرتے اور وہ جتنی خطرناک آہ سرحدوں تک جا رہے ہیں آہ اس حد تک پی ٹی آئی میں جانے والا مٹیریل ہی نہیں وہ تو خود ہی فون کالوں پہ ٹکٹے ٹکٹے لے کے سارے کوئی میمبرشن پر بنے ہیں تو یہ جو ہے آہ وہ والا انٹی اسٹیبلشمنٹ مٹیریل ہی نہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں ایک اور کام وہ یہ کر رہے ہیں ظاہر ہے جب آپ فوج کے سر پر آ کے خلاف بات کریں گے جب آپ آہ فوج کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کریں گے جب آپ پاکستان کے خلاف سازش کریں گے جیسے شوقت ترید نے کی جیسے عمران خان نے سائفر کے معاملے پہ کی عوام بدزن ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو فوج سے نفرت کا کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ لوگ پچاس ترکی والا ماحول کریئٹ ہو جائے بلکل ایسی سچویشن نہیں ہے تو عوام میں بھی ووٹروں میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس طرح کے اقدامات بیانات کو اور جیسے جیسے اس کی کلی کھلتی ہے سائفر کا ڈراما کھلتا ہے تو خان صاحب جو ہے اب اس طرح کے بیانات دے کر اپنے ووٹر کی بھی تسلی کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے بیکگراؤنڈ مذاکرات چل رہے ہیں اور وہی لوگ جنہیں ہم برا بھلا کہتے تھے اب ہمارے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہاتھ چھوڑتے پہنچ گئے ہیں کیونکہ میرا بیانیاں اتنا سٹرانگ ہے اس وجہ سے آہ گو کنفیجن کریئٹ کریں چوتھی بات یہ ہے خان صاحب کے اردگرد اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خان صاحب کو یہ خواب دکھاتے ہیں کہ خان صاحب آپ اس ملک کا جلد ہی وزیر اعظم نہیں آپ اس ملک کے بادشاہ ہوں گے اور دربان جو ہیں وہ پنکھے جھل رہے ہوں گے آپ تخت پر بیٹھے ہوں گے اور ہر معاملے میں آپ کی ہی بات مانی جائے گی آپ کا کہا اس ملک کا فرمان ہوگا آئین ہوگا یہ ہر لیڈر کے اردگرد ایسے لوگ ہوتے ہیں خان صاحب کے گرد بھی ایسے لوگ ہیں تو خان صاحب اپنی ذاتی تسلی کے لیے انہیں ادراک ہو گیا ہوا ہے انہیں میسیج دے دیا گیا ہے کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہوئی ہے تو اب آپ نچلے ہو کر بیٹھیں اور کوئی مذاکرات سے ذاکرات والی کہانی کوئی انتشار والی کہانی کرنے کی کوشش نہ کریں لیکن خان صاحب اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو متمین کرنے کے لیے اپنے ذہن کے خوف کو مٹانے کے لیے بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں اور بڑے کامیاب مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات جاری جاری رہنے چاہیے جس مرضی سورس سے بتا کر لیجئے اور کافی ریلائبل لوگوں سے پتا کیا کہ یہ مذاکرات والی کہانی کیا ہے کہیں سے ان مذاکرات کی تصدیق نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کے حوالے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ادارے نے اپنے دروازے بند کر دی ہیں اور عمران خان کا مستقبل قریب میں بہت بڑا پولیٹیکل رول مجھے نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آہ انٹینسٹی سے فوج کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کی وہ قابل معافی تصور نہیں کیا سکتی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا آہ حال پی ایم ایل کیوں جیسا ہو اور وہ گریجولی آہ ہوتا ہے ایک دم ہی کوئی بڑا جہاز ڈھوپنی جاتا گریجولی ہوتا ہے اور لیکن اس کی ابتدا اس بات کی تصدیق سے ہو گئی ہے کہ خان صاحب مستر ہیں یہ تسلیم کرنے پر اور اپنے ووٹر ساکھیوں کو تسلیم کروانے پر کہ بیگراؤنڈ میں کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کی امیدیں وہیں سے ہیں عوام سے آئین سے پارلیمان سے ان کو کوئی امید نہیں ہے تو وہاں سے جس جس شخص سے بھی پوچھا گیا وہاں سے یہی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے یہ افوہ خان صاحب نے خود اڑائی ہے یہ تحمد خان صاحب نے بڑے شوق سے اپنے اوپر لگائی ہے پھر ملاقاتوں کی اللہ حافظ